ایسے بیٹی سے ملانے جا رہا ہوں جو بیہار کے آن وانسان ہے دوستو میرے ساتھ میں ہیں پلہ کے کھان جی جو میرے پہلے درسکوں کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے موبی آنے کے ان کا مٹن چمپارن دوستو مٹن چمپارن جو آسکر میں سامل ہوا ہے تو پہلے بیہار کی لوگوں کو آپ مومبے میں رہتی ہیں بیہار کی لوگوں کی وہاں آپ دھارنا بنی ہوئی ہے آپ کو ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا میرے ساتھ ایسا تو کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا بیہار کو لے کر اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کسی کے ساتھ ہوتا بٹ میرے ساتھ ایسا تو کچھ نہیں ہوا بیہار کو لے کر اور میں میڈیا میں موووی کرنے میں کتنا مجھ آیا آپ لوگا بہت بہت نزایا زائر سے باتیں کہ جیسے میں نے بتا کہ ہر مووی ہم لوگ ایک بہت اچھے سے کرتے ہیں بٹ یہ والا مووی بہت خاص تھا کیونکہ رنجن سر میرے سین کالج کے سینئر بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے پہلے فلم بھی کی ہے تو ہماری بانڈنگ بہت اچھی تھی پہلے سے ہی نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آرویئرن ہندوستان میں شونو کمار آج میں بیہار سے بیٹی سے میلانے جا رہا ہوں جو بیہار کے آن وانسان ہے دوستو میارے ساتھ میں ہیں پلک کھان جی جو میرے پہلے درسکوں کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے مووی آپ مٹن چمپارن دوستو مٹن چمپارن جو آسکر میں سامل ہوا ہے تو پہلے فلک جی آپ کو میرے چینل میں سواگت ہے تائنکیو بہت بہت دانیواز کیا بولیے گا آپ کو کتنی اچھا لگا آپ کو مووی میں جو کامے کر کے کیسا لگا بہت اچھا لگا زائر سے بات ہے اور ہر پروجیکٹ سے پہلے انسان محنت کرتا ہے ہم لوگوں نے اس فلم میں بھی اتنی ہی محنت کی تھی اور اچھے سے بنائے فلم اور یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ الگ 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 فیسٹیولز میں بھیجیں گے اس فلم کو ایفٹی آئی دوارہ گئی ہے یہ ایفٹی آئی دوارہ بنائی گئی ہے فلم اور ان ایفٹی آئی آئی نہیں یہ آسکرز کا سمیشن چل رہا تھا اور بھیجا ان کو لگا کہ آسکرز کے لائک یہ فلم بنی ہے اور گئی اور نومینیشنز میں سیلیکشن ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی اچھی لگی کہ سیمی فائنلز لکھ پہنچ گئی آج بچہ آپ کا ایڈیوکیشن کیا ہے میں مزفقو سے بیٹک کیا ہے میں نے ایمائی ٹی مزفقو سے آئی ٹریڈ ہے میرا اور اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا ہے وہ بھی آئی ٹی میں فرم ممبئی تو دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے ساتھ آج فلک جی آپ کو آئی ٹی انجینئرنگ کی کی ہوئی ہے ساتھ میں آپ کو آسکر میں شامل ہوئی ہے ایسے بیہار کی بیٹی آپ کو نام روشن کر رہی ہے کتنی مووی جو آپ کو اور لیٹسٹ میں آپ کو آ رہی ہے جی اب اس طرح کی آئی ہیں سامنے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ کا جان پہچان بڑتا ہے اور کچھ آفرس آتے ہیں اور بس ہماری ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے اور کیا بیسٹ ہو سکتا ہے آگے کرنے کے لیے جلدی ہم لوگ ریویل کریں گے اس کو میڈیا میں مووی کرنے میں کتنا مجھ آیا آپ لوگ کا بہت بہت نزایا ظاہر سے بات ہے کہ جیسے میں نے بتا ہے کہ ہر مووی ہم لوگ ایک بہت اچھے سے کرتے ہیں بہت یہ والا مووی بہت خاص تھا کیونکہ رنجان سر میری سین کالج کے سینئر بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے پہلے فلم بھی کی ہے تو ہماری بانڈنگ بہت اچھی تھی پہلے سے ہی اور ایسا بولو کہ ان کو کیا چاہیے از ایڈریکٹر اور مجھے کیا چاہیے وہ ہم لوگ بس اشارے میں بات کر لیتے تھے کیونکہ ہم لوگ جانتے تھے ہمارا ریپو اچھا تھا اور جو ہمارے کو ایکٹر ہے چندن ان سے میں اس فلم میں فرس ٹائم سیٹ پہ ہی ملی لیکن ہماری بانڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی اسی لئے فلم بہت بہت فرینڈلی ایک محول تھا اور بہت مزا آیا ایسا لگا تھا کام کرے تھا لگے ہم لوگ ویکیشن پہ گئے اور مزے مزے میں بہت اچھی ایک فلم بن گئی بیہار کی لوگوں کو آپ ممبی میں رہتی ہیں بیہار کی لوگوں کے وہاں پڑھانا بنی ہوئی ہے آپ کو ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا نہیں میرے ساتھänger کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا بیہار کو لے کر اور مجھے نہیں لگتا ح наконец ہو سکتا کہ کunesی کی ساتھ ہوتا میرے ساتھ ایسا تو کچھ نہیں ہوا بیہار کو لے کر اور میں کہیں بھی ایسا چھپانا نہیں چاہتی ہوں میں Day 1 سے جب سے ممبئی گئی ہوں میں بہت گرف سے بولتی ہوں کہ میں مظفر پور بیہار سے ہوں لاشٹ مووی کے بارے میں بول دیں میرے درسکوں کے کیا مووی کے کب آپ کو فیلمیں جو اور آنے والی ہیں ان کے بارے میں تھونا جنڈی بتائیں گے ایسے سٹیچ پر ہے جو بھی بتا نہیں سکتے لیکن بہت اچھے اچھے آفیس آ رہے ہیں اور میں آپ لوگ کی دعا رہی تو اور بھی اچھا کام کروں گی آگے بھی جیسے ہی کچھ آفیشل ہو رہے گا میں آپ لوگوں کے سامنے آ کے بتاؤں گی تو دوستو میرے ساتھ پلک جی تھے کیسا لگا آپ کو ویڈیو جرور کامنٹ کر کے بتائیے گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اربین ہندوستان دوستے